نمشکار میں ہوں پوانتیاگی اتر پردیس کے لکھنپر میں بلوک پرمک کے چناؤں میں کچھ کارے کرتاؤں نے چھینہ جھپٹی میں ایک مہلائے کی ساڑھی پر ہاتھ کیا لگایا یوگی جی گصے میں آگئے اور یوگی جی اتنے گصے میں آگئے کہ پانچ الگ الگ سخت دھاراؤں میں کارے کرتاؤں پر ایف آئی آر درج ہوئی اور پورا تھانہ اور سی او سسپینڈ کر دیئے گئے ایسا سخت ایکشن اور ترن یہ کیول یوگی جی لے سکتے ہیں یہ یوگی جی نے دکھا دیا کہ مہلاؤں کے معاملے پر بتمی جی کے معاملے پر قانون ویوستہ کو بگاڑنے کو لے کر اور سانتی ویوستہ اگر کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گا اتر پردیش میں سانتی بھنگ کرنے کی کوشش کرے گا اس کو بکشا نہیں جائے گا چاہے پھر وہ کوئی بھارے کرتا ہی کیوں نہ ہو یہ جو میسیج گیا ہے یہ پورے دیش میں میسیج گیا ہے اور آپ کو بتائیں کہ یہ ستہ میں پہلی بار ہو رہا ہے ورنہ اس کے پہلے کی جو سرکارے رہی اس میں تو جو جی چاہے سماج وادی کر دیں جس کو چاہے پیڑ دیں ایسے ادھارن دیکھیں کہ پولیس والے کو سرعام سماج وادی کا چھوٹا تکارے کرتا ایسے انگلی دکھا کے دھمکا دیتا تھا ہم نے اکلیش یادو کی ویڈیو دیکھی ہیں کس طرح سے وہ بڑے بڑے ادھکاریوں کہتے ہیں تم چھوٹے ادھکاریوں مجھ سے بات مت کرو یعنی ہم نے دیکھا کہ آج جو اکلیش یادو سوال اٹھا رہے ہیں کہ بلوک پرمک کے چناؤں میں یوگی شاشن میں گنڈا گردی ہو رہی ہے لوگوں کو ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے وہ اکلیش یادو بھول گئے کہ سیفہی میں دھائی دسک تک کیول اور کیول سماجوادی پارٹی کا قبضہ تھا دوسرا کوئی دل دوسرا کوئی ویکتی وہاں پرچہ تک داخل کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹوں نے جب جب پرچہ داخل کرنے کی کوشش کی بلوک پرمک کے چناؤں میں یا تو اس کا اپران کر دیا گیا یا اس کو ڈرائے دھمکا دیا گیا اس کو ڈہسٹ میں ڈال دیا گیا یا تو پولیس کا استعمال کر کے اس کے اوپر کیج لات دیا گیا لگ بگ آپ سمجھ لیجے ڈھائی دسک کا مطلب ہوتا ہے پچیس سال سیفہی میں بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس یا بی ایس پی کے کینڈیڈیٹ کو پرچہ تک داخل نہیں کرنے دیا گیا جس کے لیے سب کچھ کیا گیا آج وہ اکھلیش یادب یوگی جی پہ سوال اٹھا رہے ہیں یوگی جی نے یہ جو ایکشن لیا ہے یہ کسی دباؤ میں نہیں لیا یوگی جی کا سپشت آدیش ہے سپشت نردیش ہے اپنے پارٹی کے کارکرتاؤں کے لیے اور پارٹی ہی نہیں آپ کو بتائیں ہندو واہینیس ہے جو ہے وہ یوگی جی کی پہلے کی بنائی ہوئی ہے جب وہ سانسند ہوا کرتے تھے گورکپور کے اور اس دل میں پورے اتر پردیش سے لوگ پردادکاری ہیں کارکرتاؤں ہیں اور ان کے ساتھ جڑے ہیں پرسنلی یوگی جی سے جڑے ہیں یوگی جی کے ایک اشارے پر تنمندھن نیوچھاور کرنے والے وہ لوگ ان کو بھی جب یوگی جی مکہ منتری کے روپ میں بیٹھے ستہ میں آپ کو قانون کا راج قائم کرنا ہے قانون ویبستہ آپ کی وجہ سے بگڑنی نہیں چاہیے ورنہ میں سخت اوڈر پولیس کو دوں گا کہ آپ کے خلاب بھی ایکشن لیا جائے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے باتے ہندو واہینی سینہ کے پدادکاری کہیں کسی تھانے میں کہیں سڑک پر کہیں آپ کو ایسا ویڈیو یا اوڈیو یا کوئی شکایت نہیں ملے گی وہ کہہ رہے ہیں ہم ہندو واہینی سینہ سے ہم تو یوگی جی کے خاص ہیں تم کون ہوتے ہو یہ لینگویج کبھی ہندو واہینی سینہ نے کبھی استعمال نہیں کری یوگی جی کو شاشن کرتے ہوئے آپ دیکھئے چار سال سے اوپر بیٹھتا جا رہا ہے لیکن کبھی ان کے کارکرطاؤں نے کہیں کسی کو ڈرانا دھنکانا گنڈا گردی کرنا کھلے آم بدماشی کرنا یا ہتھیاروں کو لہرانا جبکہ ادکتر لوگوں کے پاس لائسنسی اپنے ہتھیار ہیں ہندو واہینی سینہ میں جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں پولیس کے جڑی ہے ہندو واہینی سینہ کی مہلہ مورچہ ہے جو جس کو ویرانگنا واہینی یا کچھ نام دیتے ہیں اس کو درگا واہینی کہہ لیجئے ویرانگنا واہینی کہتے ہیں تو ویرانگنا واہینی جو لف جہاد والے کیس میں کئی بار لڑکیوں کو ریکور کر کے لائی ہے لیکن پولیس کے جریعے خود جا کر کے کسی کو ڈرانا دھمکانا یا مار پیٹ نہیں کر دی ہے یہ ہے انشاشن اور یہ یوگی جی کا کام کرنے کا طریقہ ہے اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ لکھیمپور کے معاملے میں جہاں انہوں نے پولیس کو سجا دی کہ پورا تھانہ سسپینڈ کیا ایسو سسپینڈ اور سی او کو بھی دوشی بتایا کیونکہ ان کو کہا کہ مان لیجئے آپ اس ویوستہ میں پولیس کانون ویوستہ پہلے سے قائم رکھتی تو یہ نوبتی نہ آتی کہ ایک مہیلہ پرستاوق کی ساڑھی کوئی کھیچ رہا ہے اور یعنی کھیچ رہا ہے تو آپ کھڑے ہوئے کیوں دیکھ رہے دیں آپ کاروائی کرتے مہیلہ کے ساتھ چھیڑ کھانی کرنا یا کانون اپنے ہاتھ میں لینا یہ کسی کو چھوٹ نہیں ہے یہ یوگی جنہیں اس پر تنڈ دیس پولیس کو دے رکھے ہیں کہ میں ناراج تب ہوں گا جب کوئی کانون ویوستہ بگاڑ رہا ہو اور آپ ایکشن نہ لے رہے ہوں تو یہ پولیس کو کھلی چھٹی ہے اور یوگی جی نے تو اتنا تک کہہ رکھا کہ یدی کوئی آپ کے کام میں دخلندہ جی کرتا ہے آپ مجھے بتائیے اس کو میں دیکھوں گا اور پارٹی کے نیتاؤں تک کو کہہ رکھا ہے کہ بھائی آپ لوگ کوئی آپ کی نہیں سنے تو تو پروپر چینل آپ جلہ ادھکش کو بولیے نگر ادھکش کو بولیے اور میرے پاس تک وہ خبر آ جائے گی یا تو پہلے ہی سمستیا کا سمدھان ہو جائے گا لیکن کوئی کانون ویوستہ نہ بگاڑے لیکن آپ کو بتاؤں کہ جو اکلیش یادب سوال اٹھا رہے ہیں وہ بھول گئے کنوج سیٹ سے دوہجار بارہ میں جب انہوں نے اپنی پتنی کو نر ویروت سانسد بنوایا تھا میں بنوایا اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جب سانسد کا چناؤ ہوتا ہے چناؤ ہوا تھا اور اس چناؤ میں دوہجار بارہ میں جو کنوج کی سیٹ تھی اس پہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی آنا تھا بسپا کا بھی اور کانگریس کا سب ہی دل لڑتے ہیں سانسد کا چناؤ ہے بھائی سانسد کا چناؤ چھوٹا نہیں ہوتا لیکن ان نے اپرند تک کرائے سماج وادیوں نے اپرند تک کر دیئے اور اس لئے پرچہ داخل تک نہیں کرنے دیا گیا لوگوں کو ڈرائے دھمکایا گیا یہ نیر ویروت چناؤ ہونا سانسد کا یہ ایک آسان ہے یہ اتر پردیس میں ہوا جب سماج وادیوں کی سرکار تھی اور یہ آج سوال اٹھاتے ہیں یوگی جی پر وہ یوگی جی جو اب یہ چناؤ ہو رہے ہیں چاہے وہ بلوک پرمک کا ہے جلا پنچائت کا ہے آپ دیکھیں کہ سماج وادیوں کو پرستاوک نہیں ملے نہ کوئی اپلیکیشن دینے جا رہا ہے نہ پرستاوک مل رہا ہے تو کینڈیڈیٹ نہیں چنے جا رہے تو اپنے جلا دکھ ہٹا رہے ہو آپ اس لیے کیونکہ چناؤ ٹھیک سے نہیں لینا آتا آپ کو تو آپ اس کا دوست بھاجپا پہ کیسے مڑ دیتے ہو کہ بھاجپا ایسا کرا رہی ہے گنڈا گردی بھاجپا اگر گنڈا گردی کرنے پہ آتی اور پرساسن کی مدد سے اگر یوگی جی نردیس دیتے اور چناؤ جیتے تو سو میں سے سو یعنی ہنڈرن پرسنٹ سیٹے سبھی جلہ پنچائت کی جیتتے پچھتر جلے میں پچھتر جلہ پنچائت ادھکش اپنے ہی ہوتے بیجے پی کے پھر آپ کی دو چار سیٹے جو آئی ہیں وہ چھ سیٹے کیوں آتی ہیں اسی طرح بلوک پرمکھی میں بلوک پرمکھ کا ایک سسٹم ہے کچھ لوگ ووٹس کرتے ہیں کچھ پرستاو کرتے ہیں آپ کے پرستاوک نہیں مل رہے یہ بات الگ ہے کہ لکھیمپور جیسی گھٹنا ہوئی ہے کہ اس پر سنگیان لیا گیا ہے یہ یدہ کدہ کہیں جو ہو جاتی ہے گھٹنا اس میں بھی کوئی بہت بڑے نہیں اس میں انوالب ہیں آپ دیکھئے چھٹو بیہا ٹائپ کے لیڈر ہیں ابھی پرائیما فیسی تو ترنت ایکشن لے لیا گیا یوگی جی کی طرف سے اور تتکال پربھاؤ سے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا کہ جب کیمرے سارے کلک کر رہے تھے لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہیں پترکار وہاں موجود تھے ان کی موجودگی میں کوئی ویکٹی جو چھوٹے لیول کا ایک کارے کرتا ہے جو بلوکستر کا کارے کرتا ہے وہ اگر ایک مہلہ کی ساری کھیچ رہا ہے آج کے ٹائم میں دن میں وہ کیسے اتنی ہمت کر رہا ہے کیا کوئی یہ سڑی انتر تھا کہ بھاجپا کو بدنام کیا جا سکے اس انگل سے بھی پولیس جانچ کر رہی ہے جو لوگ اس طرح کے اگر سبحاؤ کے ہیں وہ جب سے یوگی جی آئے ہیں اور یوگی جی کی جو کارے شہلی دیکھی ہے اس کے بعد ان لوگوں نے اپنے آپ کو چینج کیا ہے کیونکہ کسی کو بھی یہ انومتی نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے گا کسی کو بھی یہ انومتی نہیں ہے کہ وہ گیر قانونی روپ سے کوئی اپنا کام سرکار میں کرا لے جائے گا کسی کو یوگی جی نے یہ پرمیشن نہیں دیا ہے کہ کسی بھی منترالے میں وہ اپنی دخل اندازی ڈاریکٹ کرے گا ایک سسٹم یوگی جی نے بنایا ہے کہ چاہے وہ ہندو یوہ واہینی کے لوگ ہوں چاہے وہ چوہے ان کا بی جے پی کا کارڈر ہو وہ اپنے اچھ ادکاریوں کے جریے منشتری تک یا یوگی جی تک اپنی بات پہنچائیں گے اور جو اس پروپر چینل سے چلتا ہے اس کو یوگی جی دھیان سے سنتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یوگی جی کتنا مان سمبان دیتے ہیں بٹھا کر پیار سے بات کرتے ہیں بتائیے کیا سمجھ سے آئے میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں اور جب کارے کرتاؤں کو ایک اس طرح کی چینل دی گئی ہے ایک اس طرح کا سسٹم دیا گیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ لگ بک چار سال بیٹ گئے یوگی ساشن کو ہم نے کہیں سنگل ایسی گھٹنا نہیں سنی کہ بی جے پی کے کارے کرتاؤں نے تھانے میں جا کر کچھ بتمیجی کری کام ہو یا نہ ہو وہ بات الگ ہے کچھ لوگی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا کام پولیس نہیں سنتی ہے کیونکہ ان کو لگ گیا ہے کہ یوگی جی نے تو کہہ رکھا ہے کہ کارے کرتاؤں کی جو گلت کام ہو اسے مت سننا کئی بار اس کو شکایت کرتے ہیں لیکن اس کے بابجود یوگی جی ہیں کہ نیم کے پکے ہیں اور انہوں نے نیم بنا رکھا ہے کہ کوئی بھی گلت کام نہیں ہوگا پولیس کو پرشاسن کو دخل اندازی کر کے کوئی الٹا پلٹا کام کرانے کی کوشش نہیں کرے گا چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کتنے ہی بڑے اسطر کا کارے کرتا کیوں نہ ہو وہ نیم کے انصار چلے گا اور اسی طرح کانون ویوستہ قائم کرنا ہے وہ بی جے پی کی جمعیداری زیادہ بنتی ہے کیونکہ ہم شاشن میں ہیں ایسا یوگی جی انیک بار اپنے کارے کرتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے بتاتے ہیں یہ پاسچالہ انہوں نے پڑھائی ہے تو لکھیم پور کی گھٹنا میں یوگی جی نے جو یہ سکت ایکشن لیا ہے اور پانچ دھاراؤں میں ان کارے کرتاؤں کے اوپر جو ہوئی ہے یہ ایک ادھارن پرستوت ہوگا کہ آگے آنے والا جو سمیں بچا ہے اس میں آپ کی جو ٹائم ہے اس میں کوئی بتتمیجی نہیں چلے گی کیونکہ اب آگے آنے والے ٹائم میں ویدہان سبا کا چناؤ جو مارچ کے بعد کبھی بھی ہو سکتا ہے دوہزار بائیس میں تو ایسی گھٹناوں کی پرناورتی نہ ہو کیونکہ سیدھا سوال مکھیہ پر اٹھتا ہے آج اتر پردیش میں کہیں بھی کوئی گھٹنا ہوتی ہے درگھٹنا کوئی ہوتی ہے تو یوگی جی کو سوال پوچھا جاتا ہے اور اس لئے یوگی جی کا ایک اسپشت کہنا ہے اور کارکرتاؤں کو یہ ماننا چاہیے لکھین پور کی گھٹنا میں یہ سکت ایکشن ہوا ہے واقعی میں لوگ گصے میں تھے کہ آپ کی سرکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سماج وادی پہلے سے کرتے آئے سماج وادی شاشن میں تو بلاتکار اگر کوئی کر دے تو ملائم سنگھ کہہ دیا کرتے تھے بچوں سے گلتیاں ہو جاتی ہیں اتنی بڑی گھٹنا جس کے اوپر ببال مچ سکتا ہے لیکن اس سمیے یہ کہہ دیا کرتے تھے اور اخلیش یادو نے جس طرح سے ہم نے بتایا بہت سارے ان کے پریوار کے جتنے بھی چنا ہوئے ہیں بھائی ہے تو بھائی کی پتنی بھائی بھائی بلہ پورا خاندان سب کوئی نہ کوئی اگر بہو بن گئی اس یادو خاندان کی اخلیش یادو پریوار میں تو وہ آتے ہی یا تو بلوک پرموک یا جلا پرموک یا ودایہ یا سانسد اس کو بننا ہی ہے اور اس کے سامنے کوئی بھی آ جائے اس کا چاہے اپرن کرنا پڑے چاہے ڈرانا دھمکانا پڑے لیکن چناؤ میں اس کو جتانا ہے اور یہ لوگ آج یوگی جی پر سوال اٹھا رہے ہیں جو اٹھن لاک نہیں ہیں تو اخلیش یادو جی آپ اپنی گربان میں جہاں کیے کہ آپ کے شاشن میں کیا ہوتا تھا یوگی جی جیسا ایکشن کبھی آپ نے لیا ہو تو بتائیے پندے ماتروں